انہوں نے کہا انما کان حاضر فی عائشہ خاصتا یہ آیت خصوصیت کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں نازل ہے رضی اللہ تعالی عنہ یہی بات حضرت ابو الجوزہ نے کہا حاضر ہی لئے امہات المؤمنین خاصتا یہ امہات المؤمنین ازواج متعارات کے لیے اب جب وہی عذیت تحمت لگانے کی ازواج متعارات یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آئی تو قرآن مجید نے لفظ استعمال کیے لعنو فی الدنیا والآخرہ ان پر لانت کر دی گئی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کیونکہ رسول کی ازواج متعارات ہے اب آپ ذرا غور کریں سورہ احضاب کی آیت نمبر اٹھامن کو اور سورہ ان نور کی آیت نمبر تئیس کو سامنے رکھ کر متعارات کریں ادھر بھی یہی ہے کہ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں پر بغیر مقتصبوں ان کے گناہ کیے بغیر جو ان پر بوتان لگاتا ہے ان کے لیے فرمایا ایک کھلے گناہ کا بوجھ انہوں نے اپنے سر اٹھا لیا ان کو لانت نہیں بیجی لانت نہیں بیجی وہی بوتان وہی تحمت وہی الزام وہی عذیت مگر اس کو اسمن مبینہ کہا ہے جو عام مومنین مومنات مگر جب وہی فیل ایک ایسی ہستی کے ساتھ جڑ گیا ہے جو ازواج رسول میں سے ہے جو امہات المومنین میں سے ہے جن کو عذیت دینا رسول کو عذیت دیتا ہے جن کی عذیت آقا علیہ السلام تک پہنچ جاتی ہے جن کی پریشانی حضور کی ذات تک پہنچ جاتی ہے جن کی حرمت رسول کی حرمت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جن کی عزت و تقریم رسول کی عزت و تقریم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور جن کی عذیت رسول کی عذیت بن جاتی ہے جب وہی فعل ان کی ذات کے لیے سادر ہوتا ہے تو قرآن مجید نے بالکل حکم جدا کر دیا فرمایا لعنو فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں ان پہ لانت کی گئی اب اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ عذیت دینا کسی عام نفس انسانی کو کیا ہے کسی مومن کو کیا ہے آقا علیہ السلام کی ازواج مطارات اور امہات المومنین کے لیے کیا ہے اور نفس رسول اور ذات رسول حضور کی اطرت کے لیے کیا ہے اور آپ کو جیسے میں نے ارز کیا کہ پھر جب آقا علیہ السلام کو عذیت پہنچے تو اس کے لیے پھر لانت کے ساتھ عذاب مہین کا ذکر کیا عذاب علیم کا بھی نہیں اور عذاب عظیم کا بھی نہیں اور میں نے ارز کیا کہ عذاب مہین کا جب لفظ آئے پورے قرآن کو پڑھئے وہ صرف کفار و مشرقین کے لیے آتا ہے اس سے کم درجے کے جرم کے لیے قرآن میں نہیں آتا تو رسول کو عذیت پہنچانے کے لیے جب عذاب مہین آ گیا تو وہ